آپ سبی کا استقبال ہمارے چینل حکیم خالف پر میں آپ کے محض بان محمد حالد آج کا جو توپک ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج میں جس توپک کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس سمیں پھیلا پڑا ہے ڈیمو کا پرکوب بہت تیجی سے پھیلتا جا رہا ہے ڈیمو جو ہے ایک مچھل ہے مچھل کے کاٹنے سے پھیلتا ہے تو تقریباً دن یا صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ کو گھروں کے اندر عموماً مل جائے گا وہ ٹھیک ہے بہت ساتھ طرح والا انسان ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جب وہ کٹ لیتا ہے اس کے بعد بوڑے میں اتنی زیادہ تیز گرمی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ جو بکھار ہیں وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں اندر عموماً میں ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چاہر یہ لیمٹ ہے اس کی تو اس میں جو لچھڑ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کی انسان کے لال لال چکتے جیسے نکلنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیمو کی لچھڑ ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی ناک یا کان سے کھون ہونے لگتا ہے جو تھرڈ ہوتی ہے اسٹیج جو اس میں ہوتا کیا ہے بندہ بیہوش ہو سکتا ہے یا اس کے اتنا سردرد ہوگا ایسا لگ رہا ہوگا دماغ پھٹا جا رہا ہے تو کبھی کبھی اس سے موت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایسا پھرکوب چلنا ہے کہ کئی موتے بھی ہو گئی ہیں اور کہیں کہ ٹھیک تھا کہ علاج ہو گئی ہے لیکن اگر امال لوگ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیمو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ اس کا قسمہ قسم ہے کی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مظرم نسخہ دوں گا اگر باقی میں ڈیمو ہے ٹھیک ہے اور اگر نئی بھی ہے تو نقصان نہیں کرے گا یہ خاص بات ہے اس کی تو ڈیمو کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز چاہیے مگزے کرنجوہ یہ کرنجوہ آتا ہے گھول ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو کرنج کے بیچ بھی کہے جاتے ہیں تو اس کو آپ پھوڑیں گے اس کے اندر ایک میگی نکلے گی سفید وہ آپ کو لے لینا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز لینا ہے افسن تین رومی اگر رومی نہ ملے کہیں دیسی والی مل جائے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ افسن تین جو آپ کو اسکرین میں دکھائی دے رہا ہے یہ افسن تین ہے ٹھیک ہے اس کو لے لیں اور تیسری چیز جو ہے وہ جو اسپیشل چیز ہے کستا گودن تین یہ بھسم ہے آپ کو لے لینا ہے تینوں کو ہممزل لے لینا ہے پاڈر فرم میں چینز کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک گرام سوا ایک گرام دفیر کے ایک گرام شام کے تین ٹیم آپ کو لینا ہے تو اگر ڈینگو بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر دیگر دوسرا بھی بکھار ہے کوئی موسمی بکھار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں ڈینگو ہوتا کیا ہے کہ ہلکا سا بکھار تیز ہو جاتا ہے تو آپ علاج کرانے جاتے ہیں تو بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے اس کو کومن بکھار ہے لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ کو آ کے پیسے زیادہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کومن چیز ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کا آرام سے علاج کر سکتے ہیں یہ آپ دبا جب لے لیں گے آپ کو خود آپ کا بکھار اتھر جائے گا دینے دینے اس کو کانٹنیون لیتے رہے گے تو وہ کا مکمل ٹھیک ہو جائے گا چاہے ٹھیک ہو 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 چاہے دیگر کوئی بکھار ہو ہو تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر نہ سمجھ میں آیا تو سکرین پہ آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ ہم سے کال کر سکتے ہیں کال نہ کریں کہ اگر میسیج کریں تو بہتر ہے آپ میسیج میں آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی جانکاری لینا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا تو میں اگر آپ ہم سے کچھ بھی پوچھیں گے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا میں واقعی میں مجھے لگے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن جو بھی بندے مجھے دیکھتے ہیں ان کے لیے میں بہت خوش ہوتا ہوں تو آپ اس کا استعمال کریں لیکن پھر احتیاز ضروری ہے چلیئے شکریہ